موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بعسان الیوم الدین اما بعد ناظرین کرام اس سے پہلے درس میں آپ حضرات کے سامنے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی گئی تھی جس میں انہوں نے عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق وضو لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا آج کے درس میں اسی حدیث کا ترجمہ اور اس کا معنی وفہوم آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ان کے شاگرد عطا ابن یزید اس حدیث کے اندر حمران جو کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولا ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے پانی کا برتن منگوایا پانی کا برتن منگوانے کے بعد اپنے کفین پر ہتھیلی پر تین بار پانی انہوں نے گرایا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دھویا اور اس کے بعد اپنا دائیں ہاتھ برتن میں ڈالا اور وہاں سے پانی لے کر کے کلی کی انہوں نے ناک میں پانی ڈال کر کے پانی کو جھاڑا ناک کی صفائی کی اور اس کے بعد اپنے چہرے کو تین بار دھویا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنے تک تین مرتبہ دھویا ثم مسحہ براسہ اور اس کے بعد اپنے سر کا مسحہ کیا ثم غسلا رجلیہ ثلاث مرارن القابین اور اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے تین مرتبہ اور اس طرح سے وضو کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من توضع نحو وضوئی هذا جو شخص میرے اس وضو کی طرح سے وضو کرے ثم مسلہ رکعتین اور اس کے بعد دو رکعت صلاحات ادا کرے لا يحدثو فیہما نفسا جس صلاحات میں انسان خود کلامی نہ کرے غفر لہو ما تقدم من دنبی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس حدیث کے اندر خلیفہ راشد عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے لوگوں کو تعلیم دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی طرح سے کیا کرتے تھے وضو کی تعلیم دینے کے لیے انہوں نے عملی طور پر کر کے دکھایا کیونکہ زبانی طور سے بتانے سے وہ باتیں لوگوں کو اس طرح سمجھ میں نہیں آتی ہیں جتنا عملی طور پر کر کے دکھا دیا جائے چنانچہ صحابہ اکرام عملی طور پر عضو کر کے دکھایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسے ہوتا تھا عملی طور پر صلاحات ادا کر کے بتاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحات ایسے ہوا کرتی تھی اس طرح صحابہ اکرام نے لوگوں کو تعلیم دی تاکہ لوگ صحیح طور سے صلاحات ادا کر سکیں اور صحیح طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کے مطابق لوگ اپنا وضو کر سکیں چنانچہ عثمار ابن افان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پانی کا برطن مگوانے کے بعد پہلے پانی میں ہاتھ نہیں ڈال دیا پہلے انہوں نے برطن کو ٹیڑا کر کے اور ہاتھ پر پانی گرایا اور اس طرح سے تین بار پانی لے کر کے اپنی ہتھیلی کو دھویا دونوں ہاتھوں کو پہلے ساف کیا اس کے بعد برطن میں ہاتھ ڈالا اور برطن میں ہاتھ ڈال کر کے پانی لیا اور انہوں نے کلی کے ناک میں پانی ڈالا اس طرح سے موہ کی اور ناک کی صفائی کی اس عمل کے بعد انہوں نے چہرہ دھویا چہرہ تین بار دھویا اس کے بعد عثمار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دونوں اپنے ہاتھ دھوئے کونیوں تک اپنے ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد انہوں نے سر کا مساہ کیا اور سر کا مساہ کرنے کے بعد آخر میں اپنے دونوں پیر دھو لیے ٹخنوں تک یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا مکمل طور پر طریقہ اس وضو کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے یہ وہ طریقہ وضو کا ہے جو عثمار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لوگوں کو کر کے بتایا اور یہ وہ طریقہ ہے جو عثمار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا اور یہ وہ طریقہ ہے جس کو امام مخاری رحمہ اللہ نے اپنی پوری سنت کے ساتھ عثمار رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے اپنی اس کتاب کے اندر نقل کیا ہے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا یہ طریقہ ہے اگر اس طریقے پر وضو کیا جائے تو یہ مکمل وضو ہوتا ہے اس وضو میں کسی طرح کی کوئی کمی اور کسی طرح کا کوئی نقص نہیں رہ جاتا ہے ہاں میں اس بات کی ریایت کرنا اس وضو کے اندر کہ جب ہم وضو کریں تو جن آدھا کے دھونے کے تذکرہ ہے ان آدھا میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حصہ دھونے سے رہ جائے آدھائیں وضو میں سے کچھ آدھا ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے تھوڑی سے احتیاط نہ کی تو وہاں پر پانی نہیں پہنچے گا وہ حصہ سوکھا رہ جائے گا مثلا اگلیوں کے درمیان کا حصہ ہے اگر ہم نے احتیاط کے ساتھ یہاں پانی نہیں ڈالا تو پھر اگلیوں کے بیچ میں جس کا دھونہ ضروری ہے وہاں پر پانی نہیں پہنچے گا لہذا احتیاط کے ساتھ یہاں ہم پانی ڈالیں تاکہ اگلیوں کے اندر بھی پانی پہنچ جائے کسی کے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی ہے ایسا نہ ہو کہ اس کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ سوکھا رہ جائے اور وہاں پانی نہ پہنچے گے کسی طرح سے جب انسان پیر دھوتا ہے تو پیر کے اندر جو ایڑیوں کا حصہ ہوتا ہے کبھی اگر جلدبازی میں انسان ہو اور احتیاط نہ بھرتے تو ایڑیوں کا حصہ سوکھا رہ جاتا ہے اور وہاں وضو کا پانی نہیں پہنچتا ہے تو پورے احتیاط کے ضرورت ہے کہ ان آدھا کو دھونا ہے لیکن پورے احتیاط سے دھونا ہے کہ جہاں تک دھونا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک دھویا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں تک دھونے کا حکم دیا ہے وہاں تک پورا دھویا جائے کبھی ایسا ہوتا جلدبازی میں آدمی دھویا اور یہاں کا حصہ سوکھا رہ گیا کچھ حصے پر پانی نہیں پڑا تو اگر ہم نے اس طرح سے وضو کیا اور کچھ حصہ رہ گیا تو ہمارا وضو نہیں ہوتا ہے اور ہمارا وضو نہیں ہوا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے پاؤں کے اوپری حصے میں تھوڑا سا حصہ درہم کے برابر ہے جہاں پر پانی نہیں پہنچا درہم کے برابر ایک حصہ مہاں نظر آرہا ہے جو سوکھا وہ لگ رہا ہے پانی نہیں پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں دوبارہ تم جا کر کے وضو کرو اور اس کے بعد نماز پھر سے پڑھو کیونکہ جب تک انسان کا وضو مکمل نہ ہو اس وقت تک انسان کی نماز سہی نہیں ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص تاقید کرتے فرمایا ہے ایک بار دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دور سے دیکھا کہ لوگ وضو کر رہے ہیں آپ کو اندازہ ہوا کہ وضو کے اندر لوگوں کی ایڈیاں چھوٹ سکتی ہیں اتنی جلدی میں لوگ کر رہے ہیں دور ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور بلند آواز سے آپ نے کہا وہ ایڈیاں جو اضو کے اندر سوکھ ہی رہ جاتی ہیں ایسی ایڈیوں کے لئے تباہی ہے اور ہلاکت ہے جہنم کا آداب ایسی ایڈیوں کے لئے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم نے وضو کیا اور وضو کے اندر آدائے وضو میں سے کچھ حصہ رہ گیا پانی نہیں پہنچایا ہم نے بے احتیاطی تو گیا کہ اتنا حصہ یہ جہنم میں جلنے کا باعث بنے گا اتنا حصہ جہنم میں چلے گا انسان کا اگر انسان وضو کرنے میں احتیاط نہیں کرتا تو ان چیزوں کو انسان کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوتائی پر جہنم کی وعی سنائی ہے اور جہنم کے آداب کی وعی سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لہذا جب ہم اضو کریں تو پورے احتیاط سے کریں یہ اگلیوں کے بیچ کا حصہ ہے یہاں پر بھی ہم پانی احتیاط سے پہنچا دیں پاؤں کی اگلیوں کے بیچ کا حصہ ہے وہاں بھی احتیاط سے ہم پانی پہنچا دیں اسی طرح سے یہ جو کونیوں کا حصہ ہے یہاں تک پورا پانی پہنچ جائے ٹخنوں تک پورا پانی پہنچ جائے کسی طرح میں نے بتایا کہ اگر کہیں پر آدمی نے انگوٹی کوئی پہن رکھی ہے کسی خاتون نے انگوٹی پہن رکھی ہے تو اس جگہ کو بھی احتیاط سے دھوئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کے نیچے کا حصہ کہیں سوکھا رہ جائے تو یہ صحابی رسول عثمار ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ہم اور آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضوء کس طرح سے ہوا کرتا تھا اب اس کے بعد ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں صحابی رسول عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کی انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوء کا طریقہ نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوء کس طرح سے کیا کرتے تھے عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے 192 نمبر کے تحت اس سنت کے ساتھ ذکر کی ہے حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا بوحیب قال حدثنا عمر بن یحیی عن ابیه قال شہد تو عمر بن ابی حسن انسان عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بتور مما فتوضع لهم فکفا علا یدیه فغس لهما ثلاثا ثم ادخل یده فی الاناء فمضمد وستنشق وستنسر ثلاثا بثلاث غرفات من مائن ثم ادخل یده فغسل وجگه ثلاثا ثم ادخل یده فی الاناء فغسل یدیه الى المرفقین مرتین مرتین ثم ادخل یده فمسح برأس فاقبل بیده وادبر بها ثم ادخل یده فغسل رجلیه یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے صحابی رسول عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ تعالی نوز نقل کی ہے عمر بن یحیاء المازنی ابن والد یحیاء المازنی سے نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک بار میں موجود تھا دیکھا عمر بن عبی حسن نے صحابی رسول عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ تعالی نوز سوال کیا کہ آپ مجھے ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بتا دیجئے لوگوں کو یہ فکر ہوا کر دیتی کہ ہم وضو کریں تمہارا وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے مطابق ہو اس لئے انہوں نے دیکھا کہ صحابی رسول موجود ہیں ان سے بہتر کون بتا سکتا ہے تو صحابی رسول عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ دریافت کیا چنانچہ انہوں نے بھی کر کے ان کو دکھا دیا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے وضو کیا کرتے تھے فَدَعَا بِطَورِ مِّمَّا انہوں نے پانی کا ایک پیالہ مگوایا پیالہ کھلا ہوا برطن اوپر سے پانی کا پیالہ مگوایا فَتَوَضَّعَ لَهُمْ اور لوگوں کے سامنے وضو کر کے انہوں نے دکھایا کس طرح سے وضو کیا فَقَفَعَا عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَ لَهُمَا ثَلَاثًا انہوں نے اس برطن کو مائل کیا جھکایا اپنے ہاتھ پر اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو تین بار انہوں نے دھویا اب اس کے بعد جب دونوں ہاتھ صاف ہو گئے ہاتھ کو پانی میں ڈالا اور وہاں سے پانی لے کر کے کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور ناک سے پانی جھاڑا تین مرتبہ اس طرح سے انہوں نے کیا اور تین چلو پانی لے کر کے ثُمَّ عَدْخَلَ يَدَهُ اس کے بعد پھر اپنا ہاتھ ڈالا پانی کے اندر فَغَسْلَ وَجْغَهُ سَلَاثًا اور اپنے چہرے کو تین بار دھویا ثُمَّ عَدْخَلَ يَدَهُ فِلِنَا پھر انہوں نے اپنا ہاتھ پانی کے اندر ڈالا فَغَسْلَ يَدَيْهِ الَلْمِرْفَقَئِنِ مَرْتَيْنِ 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 ثُمَّ عَدْخَلَ يَدَهُ اس کے بعد پھر پانی میں ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد اپنے سر کا مساہ کیا کس طرح سے مساہ کیا انہوں نے فَأَقْبَلَ بِيَدْهِ وَأَدْبَرَ بِهَا چنانچہ اپنے ہاتھ کو آگے لائے پیچھے لے گئے ثُمَّ عَدْخَلَ يَدَهُ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ کو پانی میں داخل کیا فَغَسْلَ رِجْلِ اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے یہ پورا طریقہ وضو کا عملی طور پر کر کے دکھایا صحابی رسول عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ نے اگر آپ اس میں غور کریں گے تو یہ طریقہ بھی وہی طریقہ ہے جو صحابی رسول عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے سامنے کر کے دکھایا تھا دونوں ایکسا طریقے ہیں دونوں میں اسی کا تذکرہ ہے کہ سب سے پہلے پانی مگوایا گیا تو شروع میں دونوں ہتھیلیاں اپنی دھوئیں اس کے بعد کلی کیا ناک صاف کی ناک سے پانی جھاڑا ناک اور موں کی صفائی کے بعد تین بار چہرہ دھویا اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو صرف دو دو بار دھویا اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر آدائے وضو میں سے کسی کو دو بار دھویا جائے کسی کو تین بار دھویا جائے تو صحیح ہے مقصود یہ ہے کہ آدائے وضو جتنے ہیں ہر جگہ پانی پہنچ جائے کہیں کچھ سو کھا نہ رہ جائے اگر ایک بار میں ہو جاتا ہے تو ایک بار میں بھی انسان کا وضو ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بار بھی وضو کیا ہے جیسا کہ یہ حدیث کے اندر موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو بار بھی کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین بار بھی کیا ہے اور اس طرح سے بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعد آدھا کو تین بار دھویا بعد آدھا کو دو بار دھویا جیسا کہ اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو تین بار دھویا لیکن ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار دھویا اس حدیث کے اندر ایک بات اور خاص ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسا کیا اس کا طریقہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا جب مسا کیا تو ہاتھ کو آگے لائے اور پیچھے لے گئے اس کی تفسیر اور دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ بدعا بھی مقدم را سے عبداللہ بن عزید رضی اللہ عنہ نے سر کے ابتدائی حصے سے آغاز کیا یہاں تک کی اس ہاتھ کو لے گئے الہ قفا ہو اپنی گدی تک پیچھے تک لے گئے اور اس کے بعد اس کو لوٹا کر کے وہیں لائے جہاں سے مسہ کرنے کا آغاز کیا تھا تو اس طرح انہوں نے کر کے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسہ اس طرح سے کیا کرتے تھے تو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسہ کرنے کا طریقہ جلدبازی میں بہت سے لوگ درہ سے ہاتھ لگایا اس کے بعد مسہ ان کا مکمل ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا صحابی رسول نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسہ کرتے ہوئے دیکھا وہ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے لے کر کے پیچھے بلکل ہاتھ لے گئے گدی تک اور اس کے بعد آگے لے کر کیا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسہ کا طریقہ تھا تو یہ دو حادیث کی روشنی میں ہمیں مکمل طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وضو کا طریقہ کیا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے وضو کیا کرتے تھے اور یہ جو ہمارے کان کا حصہ ہے یہ بھی سر کے اندر داخل ہے سر کے ساتھ ساتھ یہ کان کا بھی مسہ کیا جاتا ہے کان کے باہری حصے کا بھی اور کان کے اندر کے حصے کا بھی جس طرح سے سجدہ کرتے ہیں تو پیشانی کے ساتھ ناگ بھی انسان کی زمین پر ہونے چاہئے اور پیشانی کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ناگ بھی مراد ہوتی سجدے میں ایسے ہی جب سر کا مسہ کیا جاتا ہے سر کے ساتھ کان بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے اور کانوں کا بھی مسہ کیا جاتا ہے جیسا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسہ کیا ہے تو ان دو حادیث کی روشنی میں ہمیں یہ مکمل طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح سے کیا کرتے تھے لہذا ہمیں اور آپ کو اپنے وضو کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے وضو کے اندر اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی طرف سے ہم کسی چیز کا اضافہ کریں یا اپنی طرف سے وضو کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں کرنا چاہیے کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اندر کیا ہے ان میں سے کچھ چیندوں کو ہم نکال دیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عضو کرنے کی توفیق ادا فرمائے عضو کے باب میں ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جس سے آپ کوئی معلوم ہوگا کہ عضو ایک فضیلت والا عمل ہے ایک افضل عمل ہے عضو نہ کی یہ صلات کے لیے شرط ہے بلکہ عضو بداتے خود ایک عبادت ہے جیسے ہر عبادت کے اندر انسان کے لیے پہلے نیت کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جو عبادت کرنے جا رہا ہے انسان کی دل میں اس کی نیت ہونی چاہیے اسی طرح سے عضو بھی ایک عبادت ہے لہذا عضو کی بھی انسان کو پہلے نیت کرنا چاہیے کہ میں عضو کرنے جا رہا ہوں انسان کے دل میں ہو ورنہ ویسے ہی انسان کے اوپر پورے بدن پر پانی پڑ گیا اور بارش میں بھیگ گیا انسان تو ایسے ہی بغیر نیت کے انسان کا وضو نہیں ہو جاتا ہے تو کیونکہ وضو ایک عبادت ہے اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال وبالنیات سارے اعمال جو انسان انجام دیتا ہے ان سب کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے تو وضو کرنے سے پہلے نیت اس کی ہونی چاہیے اسی طرح سے ایک اور بات جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنے کا حکم دیا ہے تو اگر ہم وضو کرنے جا رہے ہیں وضو جیسا ہم عمل تو وضو کرنے سے پہلے بھی ہم اور آپ کو پہلے بسم اللہ کرنا چاہیے اور اس کے بعد اپنے وضو کا آغاز کرنا چاہیے براہ ابن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے دو سو سنتالیس نمبر کے تہاں ذکر کیا ہے جس کی سنت اس طرح سے ہے حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا سفیان عن منصور عن سعد بن عبیدہ عن البراہ ابن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیت مضجعك فتوضع اضوئك للصلاة ثم استجع علا شقك الایمن ثم قل اللہم اسلمت وجہی الیک وفوزت عمری الیک وعلجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجع ولا منجع منك الا الیک اللہم آمنت بکتابك الذی انزلتا ونبیك الذی ارسلتا فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ قال فَرَدَدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمَّا بَلَغْتُ اللہم آمنت بکتابك الذی انزلتا قُلْتُ وَرَسُولِكَ قَالَ لَا وَنَبِيكَ الذی ارسلتا یہ حدیث صحابی رسول براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کسی اور سے نہیں مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی اور واسطے سے میں نے حدیث نہیں سنی ہے داریک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھ سے بتائی تھی اور فرمایا تھا اِذَا عَتَئِتَ مَدْ جَعْكَ جب آپ سونے کے لئے اپنے بستر پر جائیں فَتَوَضَّا عُضُوَكَ لِسْصَلَاةِ تو جیسے آپ صلات کے لئے نماز کے لئے وضو کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے پہلے وضو کر لیا کیجئے ثُمَّ اسْتَجَعَلَى شِقِقَ الْأَيْمَنَ اور اس کے بعد آپ دائیں کا روٹ سو جائیے ثُمَّ قُلْ اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم اَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَضْتُ عَمْرِي إِلَيْكَ وَعَلْجَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَتًا وَرَهْبَتًا إِلَيْكَ لَا مَلْجَعَ وَلَا مَنْجَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اللہم آمنت بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِن مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ اگر یہ کام کر کے آپ سوئے اور اسی رات نیدی میں آپ کا انتقال ہو گیا یا اس رات آپ کا انتقال ہو گیا فَأَنتَ عَلَى الْفِطْرَةِ تو فطرت پر تمہارا انتقال ہو گا وَجَعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ اور یہ دعا سب سے آخری بات ہونی چاہیے جو تمہاری زبان سے نکلے اس کے بعد پھر اور کوئی بات نہ کہیں صحابی رسول کہتے ہیں میں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار یہ دعا سنا لیتا ہوں تاکہ کئی بات میں پڑھنے میں ہم سے غلطی نہ ہو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ دعا پڑھ کے سنائی پوری دعا سنائی جب میں یہاں پہنچا اللہم آمنتو بکتاب اکل لذی انزلتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا تھا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَا میں نے اس کی جگہ پر کہہ دیا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَا فرمایا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا کہا نہیں یہ میں نہیں کہا ہے وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَا یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے دو سو ستالیس نمبر کے تاہر ذکر کی ہے اس حدیث تہم اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وضو کی فضیلت کیا ہے وضو کی صرف صلاحات کے لئے شرطی نہیں بلکہ وضو ایک مستقل عبادت ہے جس پر اللہ سبانہ تعالی بندے کو ثباب عطا فرماتا ہے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو بستر پر سونے کے لئے جائیں تو اس کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ کس طرح سب نے بستر پر جائیں چنانچہ فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آپ بستر پر جائیں تو تین کام آپ کر لیجئے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جیسے صلاحات کے لئے آپ وضو کرتے ہیں اس کا طریقہ ابھی اس سے پہلے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر آیا تو اس طریقے سے آپ وضو کر لیجئے اور اس کے بعد دائیں پہلو انسان سو جائے اس کے بعد دائیں کروٹ انسان سو جائے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعالیم دیئے کہ ہم سوئیں تو کس طرح سے سوئیں ساری زندگی کے آداب بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بھی آداب بتائیں وضو کرنے کے بھی آداب بتائیں سونے کے بھی آداب بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگنے کے بھی آداب بتائیں تو فرمایا کہ آپ دائیں کروٹ سوئیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اب اس دعا کا معنی کیا ہے اور مفہوم کیا ہے دیکھیں آپ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اسلم توجہی علیک اے اللہ میں اپنی داد کو میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں وہ فوضت عمری علیک اور اپنے تمام معاملات میں تیرے سبرد کرتا ہوں انسان سونے جا رہا ہے اب اس کے بعد ساری دنیا سے وہ انسان غافل ہو جائے گا اسے کچھ بھی احساس نہیں ہوگا کہ ہمارے ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے تو انسان سونے سے پہلے اپنے سارے امور کو اللہ کے حوالے کر کے سوئے اللہ سبحانہ وتعالی سے بڑا حافظ کون ہو سکتا ہے تو کہا یہ دعا پڑھے اللہم اسلم توجہی علیک اے اللہ میں اپنے داد کو تیرے حوالے کرتا ہوں اور اپنے سارے معاملات سارے امور سارے کام میں تیرے حوالے کرتا ہوں تیرے سبرد کرتا ہوں اور تجھے پر میں اعتماد اور ٹیک لگاتا ہوں میرا سارا اعتماد اے اللہ تیری داد پر ہے رغبتاً ورہبتاً اگر کسی سے رغبت ہے تو تجھے سے کسی کا خوف ہے تو تجھے سے تیرے علاوہ نہ کسی سے کوئی رغبت ملنے کی تمنا ہے نہ تیرا علاوہ کسی سے خوف ہے کہ کوئی دوسرا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے مجھے کوئی فائدہ ہوگا تو تیری داد سے نقصان ہوگا تو تیری داد سے ہوگا لا مل جعا ولا من جمینکا اللہ علیک کوئی جائے پناہ نہیں کوئی جائے نجات نہیں کہ تجھ سے بھاگ کر کے ہم وہاں پر جائیں اگر تجھ سے کوئی جائے نجات ہے تجھ سے کوئی جائے پناہ ہے تو تیرے ہی پاس ہے تو اس سے بھاگ کر کے اگر ہم جائیں بھی تو تیرے ہی پاس جانا پڑے گا کوئی اور ہمیں بچانے والا نہیں ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور آگے کلمات ذکر کیے ہیں اس دعا کے اندر ابھی اس درس کا وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ باقی جو عصہ بچا ہوا ہے اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں آپ درات کے سامنے پیش کی جائے گی فیلہال یہ درس نہیں پر مکمل ہوتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ